بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اسلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس نے کی پھر دوسرا شخص نے آ کر کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس نے کی پھر تیسرے شخص نے آ کر کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السلام نہ کہو اس لیے کہ علیکم السلام مردو کا سلام ہے سلام کے عداب حدیث کی روشنی میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا جب فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہا کا ارادہ ہے کہا میرا ایک دینی بھائی اس بستی میں ہے اسے ملاقات کا ارادہ ہے فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کو تو بڑھانا چاہتا ہے اس نے کہا نہیں بس بات اتنی سی ہے کہ میں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے محبت کرتا ہوں تو فرشتے نے کہا میں اللہ سبحانہ وتعالی کا قاسد بن کر تیری طرف آیا ہوں تاکہ تجھے اس بات کے خوشکبری دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اس سے محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس سے ملے تو سلام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی جدائی سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتی ہے آئیے ناظرین اسی کے ساتھ ہم سلام کے عذاب دیکھیں گی سلام کے عذاب نمبر ایک ہر مسلمان کو سلام کرنا خوہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو نمبر دو سلام میں پہل کرنا نمبر تین مجلس سے آتے وقت اور مجلس سے جاتے وقت سلام کرنا نمبر چار بچوں کو سلام کرنا نمبر پانک چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا نمبر چھے سوار کا چلنے والے کو سلام کرنا نمبر ساتھ چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام کرنا نمبر آٹھ اگر لوگ سو رہے ہو تو آئیسہ واسے سلام کرنا نمبر نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرنا نمبر دس جواب میں وَعْلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو کہنا نمبر گیارہ کوئی سلام بھیجے تو اس کا جواب اس طرح دینا عَلَيْكَ وَعْلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو نمبر بارہ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا آئیے ناظرین اس کے بعد ہم مصافحہ کے عداب دیکھتے ہیں مصافحہ کے عداب نمبر ایک پہلے سلام کرنا پھر مصافحہ کرنا نمبر دو مصافحہ کرنے میں پہل کرنا نمبر تین مصافحہ کے وقت اللہ کی تعریف کرنا الحمدللہ کہنا نمبر چار مصافحہ کرتے وقت مغفرت کی دعا کرنا یکفر اللہ لنا و لکم کہنا نمبر پانچ کسی کو رخصت کرتے وقت مصافحہ کرنا نمبر چھ ہاتھ چھوڑنے میں کچھ پہلنا کرنا ناظرین اگر آپ مزید دعا و سننا سکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بے لائکن کو پریس کریں نمبر چینل کو پریس کریں